بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلوں کو آسانیوں سے بدلتے ہیں اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں تو ہاں جہاں ہم بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو کچھ ریسپیز بتائیں گے جسے آپ بنا سکتے ہیں اور آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور پورا رمضان بھی اور عید پہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گفتے کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں تقریباً ایک کلو بیف چاہیے اس کے لئے دو سے تین ٹیبل سپون ہری مرچیں ایک میڈیم سائز کی پیاز چھو ہم نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لال مرچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون سکا دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون اور نمک ہسپے زائیکہ اور آپ نے ان سب چیزوں کو لے کر اچھی طرح چوپرائز کر لینا ہے اور ایک اچھا فائن سموث پیسٹ بنا لینا ہے جتنا اچھا آپ کا پیسٹ ہوگا اتنے ہی کوفتوں کی بائنڈنگ اچھی ہوگی اور بغیر انڈر ڈالے بغیر آٹا یا بغیر کوئی بیسن ڈالے آپ کے کوفتے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور اپنی شیپ مینٹین کریں گے آپ اس کو چاہیں تو مسالہ بنائیں اور ڈائریک کفتوں کو بیچ میں شامل کر دیں چاہیں تو فرائے کر کے فریز کریں جس طرح آپ کے لئے آسانی ہو اس طرح کریں اور میں تو بلکل بھی فرائے کر کے فریز نہیں کرتی میں ابھی انہیں شیپ اپ کروں گی اور فریز کر دوں گی اور جب بھی مجھے ریکوائیٹ ہوگا یا جب بھی کفتے کا سالم بنانا ہوگا تو میں مسالہ پرپیئر کروں گی اس کے لئے اور اس کے اندر یہ فروزن کفتے ڈال دوں گی جو بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور ان کو ڈی فروزن مات کیجئے گا بلکل یہ فروزن فارم میں نکال کر اور آپ اسے یہ روشت کر سکتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی کباب سی کباب کے لئے آپ کو چاہیے بیف ایک اے جی ایک درمیانے سائز کا پیاز باریک چوپ کر لیں ہری مرچ تین سے چار ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون چوپ کر لیں یا سلائس کر لیں سب سے پہلے ہم چوپر میں ایک کلو کیمہ ڈال دیں گے اور پھر ہم نے اس میں ہری مرچے ڈال دی تین ٹیبل سپون ایک میڈیم پیاز ادھر کلسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون کورینڈر پاؤڈر ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ون ٹی سپون جائفل جاواتری ون فار ٹی سپون اور اناردانہ تقریباً تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے اور میلے اناردانہ سابود ڈالا ہے اگر آپ کو پاؤڈر فامنے پسند ہے سابود نہیں پسند تو آپ اسے پیس کر یا کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو سابود پسند ہے تو آپ اسی طرح ملکہ سابود لیے کر سکتے ہیں اور اب چاپر جب آپ کا چلانا شروع کر دیں دو دو ٹیبلی سپون ہرا دنیا ہرا دنیا کو میں آپ کو پریزرف کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے لئے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں لنگ ڈسکرپشن میں دے دیں گی کہ کیسے آپ لانگ ٹائم کے لئے اپنے ہرے دھنیا اور دینے اور ان چیزوں کو آپ کیسے بنا کر تیار کر کر اور آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور لانگ ٹائم یوز کر سکتے ہیں گرینز کو تو ہم نے سی کباب کو شیپ دے لینی ہے دھیان رکھے گا کوفتوں کے لئے سی کباب کے لئے یا کسی بھی چیز کے لئے جس میں بھی آپ کیمہ ڈالنا چاہ رہے ہوں کبھی بھی فروزن کیمہ یا فروزن گوشت لے کر اس کا کیمہ مت کرائیے گا ہمیشہ اس کے لئے فریش کیمہ لیجیے گا فریش گوشت لے کر اس میں اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں ابھی ہم نے سی کباب سب کو شیپ دے لی آپ چاہیں تو انہیں گرل کر کے یا پھر سمپل پین میں پین فرائے کر کر اور انہیں فریز کر دیں اب ہماری نیکسٹ ریسپی ہے جو ہے بیپ گریلڈ پیٹی بچوں کے لئے بہت ہلدی ہے اور آپ آرام سے انہیں لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں اور ایون گھر میں بھی وہ اسے پراتھا رول میں یا ایون بن میں ڈاک کے کھا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں جو انگریڈنٹس رکوائیڈ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں اس کے لئے ایک کجی بیف چاہیے ایک درمیانے سائز کی پیاز چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون ہمیں ہری مرچیں سلائس چاہیے ہم نے سب سے پہلے بیف کا کیمر ڈال دیا دو تین ٹیبل سپون ہم نے ہری مرچیں ڈال دی ایک درمیانی سائز کا پیاز ڈال دیا گارلک پیسٹ ہم نے دو ٹیبل سپون ڈال دیا لال مرچ ہم نے ڈال دی ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہم نے ون ٹی سپون ڈال دی سالٹ ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہم نے اس کا کھرنچ بہت پسند ہے اور ہم نے اس کو بھی ایک فائن اور سمووث پیسٹ میں پنورٹ کر لیا اور اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے یعنی کباب کی شیپ دے لیں گے اور شیپ دینے کے بعد ہم اسے گریل کر کے اپنے گریل پان پہ اور پھر فریز کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ جب بھی فریزر سے نکال لیں سمپلی اس کو گرم کریں اور انجوائے کریں تو یہ والی ریسپیز آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گی اور اگر آپ اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کم کیمے میں بہت زیادہ کباب بنیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں بریڈ کا چورہ ایڈ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے آپ کے کباب کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہو جائے گی مطلب اگر ویسے آپ کے اس سے بارہ سے اٹھارہ یا بیس کباب بن رہے ہیں تو اس سے پھر سات آٹھ کباب ایکسٹرا ہو جائیں گے تو وہ زیادہ ایک نام نہیں ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح آپ کو بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے کباب بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ان سب کو گریل کریں گے اپنا گریل پین تبیل چولے پر رکھیں گے جیسے ہی گریل پین گرم ہوگا اس میں ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گریل پین آویل بل نہیں ہے تو آپ سمپل پین میں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کر ان کو شیلو فرائے کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکیں گے اور بہت جلدی اور بہت جھٹ پٹ بن جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلڈی آپشن ہے کہ آپ بچوں کے لانچ باکس کے لیے ہزبین کے لانچ باکس کے لیے ایون آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ اس کو کھانے کے لیے گریل کباب بہت مزے کے ہیں نان کے ساتھ اور سلاة کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ہری چھٹنی بنائیے اور آرام سے اس کو انجوائے کیجئے جب بھی آپ کو کچھ بھی بنانے کا موڈ نہ ہو رہا سمپل فریزر سے نکالیں آپ کو بلکل بھی ریڈی میٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی بنائے ہوئے کباب آپ نکالیں فریزر سے ڈی فروسٹ کریں اور سمپل ہی ان کو گرم کریں اور انجوائے کریں تو ابھی ہم اپنی اس کے بعد نیکس ریسپی پہ آ جائیں گے آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو فروزن بھی دکھا دیئے ہیں یہ دیکھیں میں نے فریز کر کے باکسز میں بھی آپ زپ لاؤگ بیگز میں بھی یا پھر سمپل شاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہماری تھرڈ ریسپی ہے جو ہے چپلی کباب تو چپلی کباب کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو ٹیبل سپون زیرہ چار ٹیبل سپون سوکہ دھنیا سابت اور پچیس سے تیس ہری مرچے لال مرچے بٹن بریٹ چلیز یعنی گول لال مرچے لے کر ہم انہیں سمپل پین میں ڈرائی روست کر لیں گے یہ ڈرائی روست کرنا اس لئے ضروری ہے اس سے آپ کے سپائسز اپنا ارومہ ریلیز کرتے ہیں اور زیادہ فلیور فل ہو جاتے ہیں تو یہ چپلی کباب کی ریسپی ہے اور یہ ایسے ہی بنتے ہیں تو اس میں زیادہ انگریڈینٹس نہیں جائیں گے سمپل یہ چند انگریڈینٹس ہیں اب ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون اناردانہ ڈال دیا اور اب ہم ان سب کو کر لیں گے ہون دستے سے یا پھر آپ گرائنڈر میں ڈال کے موٹا موٹا اس کو گرائنڈ کر لیں اور اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک چوپر میں ہم نے ہری مرچے لے لی آٹھ سے دس ادد اب ہم نے تقریباً سات سو پچاس گرام یعنی تین پاؤ پیاز لے لیا آپ اپنے اندازے سے تین پاؤ پیاز لے لیجئے گا تین سے چار اگر بڑے پیاز ہوں گے تو ایک کافی ہو جائیں گے تو یہ تقریباً تین پاؤ پیاز آ گئے ہمارے ہم اب اس کے اندر ڈال لیں گے اپنا دھنیے کے پتے اور جنجر گارلک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون جو آپ کے سامنے بنا ہوا ریڈی پڑا ہوا ہے ہم نے اپنا جنجر گارلک پیسٹ وہ ہی use کیا ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم میں پیسٹ پرپیئر کیے تھے اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ کے لئے پیسٹ بنانے بھی آسان ہو جائیں گے جیسے ہمارے پیاز اور ہری مرچیں اچھی طرح سے چوپرائز ہو جائیں تو آپ اس میں یہ ڈرائی مسالہ بھی ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ سارے مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو کیمے میں ایڈ کرتے ہوئے آپ کو اس کو آسانی ہوگی یا مکس کرتے ہوئے آسانی ہوگی اب ہم نے ایک بٹن لے لیا یا کوئی بھی کسی بھی کسی بھی بٹن لے لیں اس میں آپ نے ایک کلو بیف کا کیمہ ڈال دیا بیف کا کیمہ باریک پسہ ہونا چاہیے مشین ملا اور اب ہم اس کے اندر یہ جتنا بھی ہمارا سپائس مکس ہے سپائس مکس ہے جس میں انین بھی ہیں اور گرین چلیز بھی اور کورینڈر بھی تو یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب یہ کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو آپ نے مکعی کاٹا یاد رکھئے گا مکعی کاٹا آرام سے اویلیبل ہوتا ہے تو ایک کپ مکعی کاٹا وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس مکعی کاٹا آرام نہیں ہے تو آپ لال گندم کاٹا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے ریزلٹ وہ نہیں آئیں گے اس طرح آپ کے کباب سوگی بنیں گے تو اس طرح مکعی کاٹا ڈالنے سے آپ کے کباب باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹر جیوسی بنیں گے تو یہ ریسپ بہت مزے کی ہے تو ضرور ڈرائے کیجئے گا آپ ہم نے اپنے مکسچر کو ہاتھ پہ لیا پانی کی مدد لے لیجئے گا تھوڑی سی ہاتھ ہلکے سے گیلے ہوں گے تو آپ کے کباب زیادہ آسانی سے شیپ اپ ہو جائیں گے ہم نے اس ٹیماتر سلائس کر کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم ٹیماتر کا ایک سلائس اس کے سینٹر میں لگائیں گے جس طرح نورملی آپ چپلی کباب باہر سے لیتے ہیں تو ان میں لگاوہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹیماتر والی سائٹ آپ نے پہلے فرائے کرنی ہے اور اس کو بھی ہم شیلو فرائے کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے آئی لے لیا تبے پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈال دیا یاد رکھئے گا کباب کو آپ تھوڑا سا پتلا رکھیں گے جب آپ اس کی وہ شیپ دے رہے ہوں کیونکہ گوشت ہے بیف کا کیمہ یا یہ شرنگ کرتا ہے کباب آپ کو سائز چھوٹا کرے گا اور تھوڑا سا زیادہ موٹا ہو جائے گا تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ٹیماتر اچھی طرح سے چپک نہیں رہے یا پھر اتر جاتے ہیں بناتے وقت اس کے لیے بھی میرے پاس آپ کی لیے ایک ٹپ ہے آپ انڈا پھینٹ کے الادہ سے ایک برطن میں رکھ لیں اس میں آپ اپنے ٹیماتر کو ڈپ کریں اور ڈپ کرنے کے بعد اپنے کباب کے اوپر رکھے اور اسی طرح سیم پروسیجر سے آپ کباب بنا لیں نہ تو آپ کا ٹیماتر کباب کے اوپر سے کبھی اترے گا اور نہ وہ اپنی شیپ یا کلر خراب کرے گا تو وہ بہت اچھا فریش فریش اور مزے کا لگے گا ویسے ہی جیسے آپ کو لگتا ہے آپ بزار سے لاتیں تو آپ نے اسی طرح سارے کباب فرائے کر لینے ہیں فرائے کرنے کے بعد انہیں پرتن میں نکال لینا ہے اور کسی بھی تھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا زیپ لوک بیگ میں یا سادے شاپر میں آپ ان کو فریش کر لیں گے اور پھر جب